جی اسلام علیکم دوستو ماجید انہیو افیشل چینل کے حوالے سے میں یہ ویڈیو صرف دوستو نہ اس میں کوئی دوست ہوگا صرف اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو صرف قدرتی مناظر دکھائیں گے پہاڑی علاقوں کے کہ کس طرح سے یہاں پر جو ماشاءاللہ خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس علاقے کو دیکھیں جی کتنے خوبصورت درخت ہیں یہاں پر اور یہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھیں تو کتنے خوبصورت آسمان نظر آ رہے ہیں آپ کو جو کہ پہاڑوں کے اوپر آ چکے ہیں بادل جو ہیں وہ پہاڑوں کے اوپر اس وقت آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے یہ خوبصورت درخت جہاں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں یہ مین سڑک جو ہے جو کالام سوات اور مختلف شہراؤں سے ہوتی ہوئی لاہور سے ملاتی ہیں بہت خوبصورت مناظر ہے یہاں کے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ ویڈیو سپیشل دوستوں کے لئے بنائے گئے جن کو شوق ہوتا ہے اس طرح کے پہاڑی لاکھوں کو دیکھنے کا یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہیں دوستوں یہ دیکھیں یہ پہاڑی کے اوپر آپ کو بادل بھی ہیں یہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو وہ پہاڑی کے اوپر بادل کتنا خوبصورت دیو ہے دیکھیں دیکھ رہے ہیں تنا خوبصورت منظر ہیں یہ کیا خوبصورت مناظر ہیں جی ماشاءاللہ خدرت کی شان ہے اللہ کی شان ہے کہ کتنا اس علاقے کو نوازہ ہوا ہے اللہ تعالی نے کتنے بڑے بڑے بہار نمہ درخت ہیں اور درختوں کے ساتھ یہ بڑے بڑے پتھر جس کو اللہ تعالی نے وہیں پہ روک رکھا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہے خوبصورت منظر آپ کو یہ پہاڑوں کی طرف دیکھیں نراج یہ کتنے بادل ہیں ان کے اوپر دیکھیں پہرین تک 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 دیکھ رہا نالنا چالتا ہے یہ دیکھیں جی برکول یہ دیکھیں بادل برکول نیسے آ چکے یہ نیچے آپ کو یہ دعا دعا سا جو نظر آ رہا ہوگا یہ بادل ہے یہ جی کلام واد یہ کلام خوبصورت نظر آ رہا ہے خدرت کا یہ جو دھوان دھوان صاحب کو نظر آ رہا ہے یہ بادل ہیں سر اور بہت خوبصورت منظر ہے دیکھیں کتنے خوبصورت درخت ہیں یہ پودے یہاں کی کتنے خوبصورت ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے یہ دیکھیں یہ اس طرف سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سرید ترکی بنانا ہے اسی طرح سے بنانا ہے اسی سٹائل میں چل رہے ہیں اسی سٹائل میں بنانا ہے پر کیوں بہتر ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے دکھائے سے کدر دیکھیں دیکھیں ماحول کتنا خوبصورت ہے یہ سامنے دوستو یہ سارے بادل ہیں جو پہاڑوں کے اوپر آپ لوگوں کو نظر آرہیں یہ خوبصورت منظر یہاں کا یہ سارے بادل ہیں یہاں کل رات سے باری شوری جس کی وجہ سے کافی سڑک جو اس پر پانی کھڑا ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پانی جہاں سے ہم گزر ہیں ہماری بیک سیٹ پر جو دریاں سوا تھے یہ سار وہ جو سامنے والی ویڈیو بنا نہیں ہے اس کی آپ نے جو بھی آرہا ہے منظر نیچے پہاڑوں کے ل2020، ہماری سر پانی کھڑا ہے کوئی سے پیٹ پانی کھڑا ہے کہ خوصلت سے یا چھ بھی آئی موسیقی انہوں نے ساملينہ کال دیا ہے یہ دیکھؤں کہ یہ چوبصورت مندر ہے و firm Springانyor بڑے بڑے خوبصورت رہت ہے اللہ ماشاء اللہ دیکھونے میں یہ چوبستی ہیں یہ کتنا خوبصورت منظر ہے یہاں پر سامنے آپ کو سارے بادل ہیں جو پہاڑوں کے اوپنے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت منظر ہے آپ دیکھیں سامنے آپ دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت ہے یہاں کا منظر ہے کہ سارے بادل ہیں یہ سارے بادل ہیں یہ دوستوں کے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت منظر ہے اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہ کتنا خوبصورت منظر ہے بہت خوبصورت منظر ہے یہ پانوں کے اوپر جو بادل ہیں بادلوں کے جو ہیں بلکل پہاڑ کے اوپر آ چکے ہیں طرفتوں کے اندر کہ لوگوں نے خراب کیتا ہے اسی نہیں خراب کیتا اسی مات نے کیتا کوڑے نالی ہدا سیا اچھے بچے تو چاندیا میں لکھی کیا اپنے پاڑی نہیں کرتا اچھا پاڑا پاڑا ایک پاڑا پاڑا پاڑای لگا ایک چاہاہاہاہاہاہاہاہ دیکھ رہے ہیں دوستو کتنا خوبصورت منظر ہے اگر آپ لوگ دیکھ پائیں تو کتنا خوبصورت منظر مرارا ہے سامنے یہ سارے پہوڑوں کی فر بادل ہیں جی دوستو یہ بھی دیکھیں جی دوستو یہ پہاڑوں کے پر بادل ہیں اگر آپ بہت سے دیکھیں گے تو آپ کو بادل نظر آئیں گے یہ پہاڑوں کے پر بادل یہ ہم بہت سارے مقامت پر ایسا ہیں یہ پہاڑوں کے پر آپ کو بادل نظر آئیں گے دیکھو دوستو کتنا قدرت نے کتنا حسنی آفر رکھا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جی کیا بات ہے زبردست اگر اللہ کی ذات آپ لوگوں کو موقع دے تو ضرور یہاں پر چکر ضرور لگائیں بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ وہ اوپر سامنے دو ہے کہ جا رہے ہیں بادل نظر آ رہا ہوگا یہ بادل ہیں جو اوپر نظر آ رہے ہیں یہ نظر آ رہے ہیں بادل آپ کو وہ سامنے بادل ہیں یہاں دیکھیں یہاں نظر آت کیا بات ہے یہاں نہیں ہے دیکھیں صحیح یہ ہمارے باپسی کو ڈیڈگیٹ کر رہا ہے یہ اتنا خسرت مندر ہے یہ اتنا حسین مندر ہے یہ یہ بادل ہے سارا جی یہ بادل ہے دیکھیں جی یہ بادل ہے سارا جی یہ بادل ہے یہ بادل ہے یہ بادل ہے یہ بادل ہے یہ دیکھیں دیکھتے یہاں پر یہ چھوڑی خوبصورتی آفشار ہے اور یہ خوبصورتی آفشار یہاں سے پانی آرہا ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں یہ پانی پہاڑوں سے آرہا ہے اور معاشرہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہ کیا بات ہے یہ وہ اوپر آسمانوں میں بھی بادل ہیں اوپر شاید بارش ہو رہی ہوگی یہ پانی سارا اوپر سے آرہا ہے یہ خوبصورت منظر ہے اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پہاڑی سے پانی آرہا ہے قدرتی جی دوستو یہاں پر بارش شروع ہو چکی ہے اس وقت پر بارش شروع ہو گیا اور یہ پل سے گزرائے ہم یہ خوبصورت پول آئیے دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا یہاں پر کہ کہ کٹھا ہوتا رہے ہیں کہ کٹھا ہوتا ہے کیا amplifier رہے ہیں شروع ہے اور یہ پہنی پت محا رہا ہے موسیقی 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 دوستو یہ ہے وادی بہرین پاکستان بہرین پاکستان وادی بہرین یہ بہرین کے ہوتل سنجھ اس وقت ہم بہرین سے گزر رہے ہیں وادی بہرین تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہی اس کی بہرین خوصیت 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 ہوتل وادی بہرین یہ وادی بہرین کے ہوتل سنجھ ماشاءاللہ دیکھیں یہاں کو بیو کتا خوص صورت ہے یہ سامنے بادل بادل ہے کیا بات ہے یہ نیچے دریہ ہے دیکھو دوستو یہ دیکھیں بادل دیکھیں پہاڑیوں کے درمیان میں آئے رہے ہیں دیکھو دوستو کتنا خوصیت منظر ہے یہ بادلیں سارے اور یہ پہاڑیاں پہاڑیاں کے اندر بادل ہیں زبردست کیا بات ہے جی بہت ہی کچھ رکھا ہے زبردست جی بہت ہی کچھ رکھا ہے بہرین سکتے کر رہے ہیں ہم سکتے بہرین پاکستان بادی ہے بہرین بہت ہی کچھ رکھا ہے جی یہ تمام جی پہاڑیاں کے اندر آپ کو برف سوری برف نہیں یہ بادل نظر ہے میں سیپ لگے ہوئے ہیں یہ سیپ کا پودہ ہے جی یہ سیپ ہے جی دیکھیں آئے کیا خوبصورت ہے جی یہ گھروں میں لگے ہوئے ہیں لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں جی پہاڑیاں چلک کو سبسکرائب کیجئے اور ویل ایکن کو آل نوٹفیکشن پہ آن کر دیجئے تاکہ ہماری ارنی ملی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک آن سکتے ہیں